اِنَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ عَتُاللَّهِ بَرَكَاتُ آپ دیکھ رہے ہیں ندائق قاسمی الحمدللہ علیہ وعدہ والصلاة والسلام وعدہ من لا نبی بعدہ اما بعد والله تبارك وتعالى في كتابه العزیز عبداللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قطب عليكم السلام كما قطب علي الذین من قبلكم لعلهم تتقون ایاما مع دودان ومن كان منكم قریزنه على سفر فعیدت من الجیام تنخر وعلى الذین يطرقون هم فدیتون داعون اسمین فمن تطوّى خیر فهو خیر الله وعند صورمو خیر لکنم بکنتم دارون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نخل رمضان احتحت ابواب الجنہ وقلدقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطين وفي ربایت ابواب الرحمن صدق الله العظیم وصدق رسولهم نبی القلیم حضراتِ قرآنی آج شاہ بامل معظم کی اٹھائیس تاریخ ہے اور کل انتیس تاریخ ہوگی اور غالب نبان ہے کہ کل رمضان المبارک کا چاند دیکھا جائے گا انشاء اللہ یعنی کل سے ہی رمضان المبارک جو برگتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے مغفرت والا مہینہ ہے اس کی امتدہ ہو رہی ہے حضراتِ قرآنی میں نے پچھلے جمعہ کو اس آیت کے زہل میں جو دراوت کی گئی چار قرآنے بیان کیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایمان وعدوں کو مخادم کیا دنیا کے اندر بسنے وعدے ہزارہ ہزار انسانوں کو مخادم نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے ایمان وعدوں کو مخادم کیا یا ایوہا لذین آمنو جسرہ مکتہ یہ بیان کیا گیا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیے جسرہ مکتہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ روزہ کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ صرف تم پر روزہ فرض نہیں کیے گئے بلکہ پچھلی امتوں پر سابقہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے چودہ مکتہ اور جو روزہ کا خلصفہ بھی ہے کہ روزہ کا فائدہ لعل لکن تب تخون تاکہ تن پر ازگار بن جاؤ مقدقی بن جاؤ اطاعت گزار بنو نافرمان نہ بنو اور یہ بات بھی مختصرن آ گئی آ گئی تھی کہ ایک ہے قوت بہینی اور ایک ہے قوت ملکوتی قوت ملکوتی یا قوت ملکی اور قوت بہینی انسان کے اندر جو قوت بہینی کیارہ ماہ کی اندر جو پڑھتی جاتی ہے رمضان المبارک میں جب روزہ رکھے جاتے ہیں جب ایمان والا روزہ رکھتا ہے تو اس کی قوت بہینی مان کر جاتی ہے قوت ملکی قوت ملکوتی غالب آ جاتی ہے اور قوت بہینی یا مغرب ہو جاتی ہے یعنی ہار جاتی ہے قوت ملکوتی جو فرشتوں والی صفت ہے یہ اوپر ہوتی ہے غالب آ جاتی ہے رمضان المبارک رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں جب رمضان آتا ہے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین زنجیروں میں جکر دیے جاتے ہیں قید کر دیے جاتے ہیں اور ایک روایت کے اندر ابواب الجن نتی کی بجائے ابواب الرحمہ کا لفظہ ہے ابواب الرحمت یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حضرت شاہ ملو اللہ محدث دہلو رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ کے اندر جس کی مختصرن وضاعت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مومن بندہ ایمان والا بندہ وہ عبادت و تعاق کو اپناتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور خود احتسابی کے ساتھ روزے رکھے اس ماہ میں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس لئے پچھلے بنا معاف کر دیتے ہیں تو خود احتسابی کے ساتھ جو روزے رکھتا ہے اللہ اس لئے کہ یہ روزہ رکھنا ایک ہے خارجی ظاہری عبادت اور ایک ہے داخلی عبادت ظاہری عبادت ہم نے دیکھ کر کوئی بھی کہ سکتا ہے کہ یہ نماز عطا کر رہا ہے زکاة دیتے وقت کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ زکاة عطا کر رہا ہے ہشک ہم نے والے تو بھی دیکھا جاتا ہے لیکن کوئی انسان جو روزہ رکھے ہوا ہے اس نے پانی میں پیا یا نہیں پیا اس نے کسی کمرے میں شک تک کھانا کھایا یا نہیں کھایا اس کو کوئی دیکھ ملا یہ ہے داخلی عبادت ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو جان رہا ہے وہ روزہ دار ہے وہ اور اللہ ربی عزت ہی جاننے والے ہیں جس طرح کوئی شخص نہیں جو اس کو جان سکے یہاں یہ روزہ ہے یا نہیں تو یہ داخلی عبادت ہے بہجحال میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت شاہ علی اللہ محدد رحمت اللہ علیہ نے جو خلاصہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کو اہمیت دیتے ہیں اور روزہ رہتے ہیں ان کے قسابی کے ساتھ ایمان کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوات کرتے ہیں یعنی ان کے ذہنوں کے اندر ثواب حاصل کرنا ہے ثواب طلب کرنا ہے تو اللہ ربی عزت اس کے لئے جہنت کی دروازیں کھول دیتے ہیں اور جہنت کی دروازیں بند کر دیتے ہیں تو یہ کن کے لئے ہیں یہ ان کے لئے ہیں جو لوگ روزہ رہنے والے ہیں ایمان کے ساتھ اور خود اعتصابی کے ساتھ یعنی طلب سواب کے لئے قرآن کریم کی تلاوات کر رہے ہیں ثواب کی طلب کے لئے ذکر الواسگار انہوں نے کیا ہے اللہ کے رضا کے لئے ثواب طلب کے لئے تو ان کے لئے جہنتم کی دروازیں کھول دیتے ہیں اور جہنتم کی دروازیں بند کر دیتے ہیں کہ اسی لئے اکرمیت کے اندر ہیں اب اللہ پر رحمت جی یہ رحمتوں والا مہینہ ہیں رحمتوں والا مہینہ رحمت کے دروازیں کھول دیتے ہیں اب ان کے ان کا جی بھی اور ان کا دل بھی خوب لگتا ہے عبادت میں بھی تلاوت میں بھی ذکروازکار میں بھی ہر نیک عمل میں اس کا جی خوب لگتا ہے اس کی طبیعہ خوب لگتا ہے اور یہ شیطان ان کے لئے بے بس ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کو مخصان نہیں پہنچا سکتا ہے اس لئے کے سامنے کیا ہے؟ ایمان ہے سامنے کیا ہے؟ خود اعتصابی ہے اس لئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی دروازیں کھول دیے جاتے ہیں جہنم کی دروازیں بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین چکر دیے جاتے ہیں زنجیروں میں یعنی بے بس کر دیے جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے بات فرمایا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کے حکامات بیان کیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ روزے کے حکم کے اندر تین بات کر دیتی ہوئی ہیں چنانچہ حضرت عز بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کے حکم کے اندر تین مرتبہ تبدیلی ہوئی تین مرتبہ چینجنگ آئی جیسا کہ آپ کو اوپر کیا ہے جب علم ہوا کہ تم سے پہلے روزے فرس کیے گئے تھے یعنی کہ آپ روزہ فرس نہیں کیا جائے بلکہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرس کیا گیا تھا جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرم کر کے مدینہ گئے تو اس وقت ایامِ بیس کے روزے رکھا کرتے تھے اور پچھلی امتوں میں جو روزے کی تاریخ تھی وہ الگ تاریخ تھی اور روزہ رکھنے کا انداز بھی الگ تھا کسی امت پر ایامِ بیس کے روزے فرس تھے کسی امت پر آشورہ کے روزے فرس تھے اور خاموش رہنے کا جو روزہ تھا جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو روزے فرس کیے گئے وہ خاموشی کا روزہ تھا یعنی چھپ رہنے کا روزہ کسی سے کوئی بات جیت نہیں کسی طریقے سے حضرت دعوت علیہ السلام پر جو روزہ فرس کیا گیا تو ایک دن بیش کرتے ہیں ایک دن روزہ ایک دن افتاد ایک دن کھانا ایک دن روزہ ایک دن کھانا ایک دن روزہ تو ایک دن بیش کر کے روزہ فرس کیا گیا بارہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدنی کے زندگی جو پہلہ سال نے گزرا اس میں ایامِ بیس کے روزہ رکھا کرتے تھے اور آشورہ کا روزہ جب دوسرے سال دوسرے سال جو رمضان کا مہینہ آئے یعنی سن دو ہجری میں رمضان المبارک کا روزہ فرس کیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَلَّذِينَا مَنُوا قُطِبَ عَلِكُمُ السِّلَامِ وَمَا قُطِبَ عَلَى الَّذِينَا مِن قَبْرِكُمُ مِدْعَالَكُمْ تَتَّقُومُ روزہ کے ورز ہوا پہلی دفعہ وہ اختیار کے ساتھ اختیارات دیئے گئے اس میں اگر آپ چاہیں تو روزہ رکھیں اور اگر آپ روزہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ایک مسئل کو کھانا کھلائیں وَعَلَلَّذِينَا مُتِقُونَهُ الْفِدْعَةُ الْتَعَالُ مِسْمِنَ یہ شروع مختبات ہے نہیں نہیں تو روزہ رکھنے طاعت یہ پہلی جنگ میں پہلی جنگ میں کیا ہوئی؟ کہ تو روزہ پرس کیا گیا اس کے اندر اختیارات دیئے گئے کہ دو چاہے روزہ رکھیں تو چاہے روزہ نہ رکھیں لیمین دو روزہ نہ رکھیں تو ایک مسئل کو اٹھانا کھلا دی پھر اس کے بعد یہ اختیارات ختم کر دیئے گئے پھر آیت نازل ہوئی فرمات الشہید ہے فرمات الشہن افرل یسو کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اب ہر عادل بادل مسلمان پر وہ روزہ فرض کیا گیا لیکن مریض کو اور مسافر کو اختیارات پہلے تھے وہ اختیارات ابھی بھی ہیں تم میں سے جو مریض کو بیمار ہوں یا حالت سفر میں ہوں فعیدت من ایجاب روحر تو وہ جسرے دینوں میں اس کو تاچات پھولی کرتے ہیں تو یہ مسافر کو اختیارات پہلے دیئے گئے تھے مریض بیمار کو یہ پہلے اختیارات دیئے گئے تھے وہ باپ دن بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو روزہ تھا وہ دن اور رہ دونوں کا روزہ تھا دن اور رہ دونوں کا روزہ تھا یعنی ایک نقوہ جب آدمی سو گیا وہ اُڑھنے کے پاس سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا وہ ایک صحابی ہیں حضرت حیث ابن سرمہ ان کے ساتھ یہ حالت پہش آئی ان کا یہ حال ہوا کہ وہ شام کو محنت مظلوری مشقت کرنے اُڑھر کو گوڑے اور بدن تھکا ہوا تھا جب آدمی سویا روزہ شروع ہو جاتا یعنی روزہ کی حالت میں سو گئے روزہ کی حالت میں سو گئے تو آپ کے وقت کچھ کھا لینا چاہیے تھا پھر سونے کے بعد آدمی سویا سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تو ان کو یہ موقع نہیں ملا آدمی سویا روزہ شروع ہو جاتا تو جب وہ آئے اور لیکن انہیں میند آگئی جب آنکھ کھلی تو ان کے روزہ شروع ہو گئے سوگا تو ان کی حالت خراب ہو حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیز میں تمہیں بہت پریشان دے کر آئے اور ان نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کل شام میں کام سے آیا تھکا روزہ شروع ہو گیا آج لگ گئی جب آنکھ کھلی کے روزہ شروع ہو چکا تھا اسی طریقے سے ایک اور واقع اپنے شایہ حضرت ملی بن خطاب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے سونے کے بعد دور کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے بیوی کے ساتھ ہم اس طریقہ دیا یہ خرابی مرسل ہوئی حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر آیت نازل ہوئی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لئے ران دنیا حلال لگتی گئی اپنے راتوں کی مباشروں کر سکتے ہو اسی کے زمین میں کھانا پینا بھی آتا ہے یعنی مغرب سے دے کر سہلی تک کہ یہ کھانے پینے کہو متعین ہو گیا کہ اس پر کھان بھی سکتے ہیں چاہے دو مرتبہ پڑھ جائے دو مرتبہ پڑھ جائے دو مرتبہ پڑھ جائے تو یہ تسری تبدیلی آئی میرے مطلب بہت دو اب جو ہمارے سامنے جو روزہ جو موجود ہے اس میں کیا ہے صبح سعادق کے وقت ہمیں سہلی کرنی ہے اور جب سورت جب غروب ہو اس میں ہمیں افتار کرنا ہے سہلی کے انتر تاخیر سنت ہے اور افتار کے انتر تاجیر سنت ہے تاجیر کا مطلب ہے جلدی کرنا اور تاخیر کرنے کا مطلب ہے دیر کرنا یعنی سہری کے وقت ایسا نہیں کہ دو پہ یہ رات میں ہی سہری کر کے فارغ ہوگئے اب دو مہین دو گھنٹر دو گھنٹر بچے ہوئے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے اخیر وقت میں کچھ کھا لینا اگر خواہش نہ ہو تو ایک خجور کھا لے ایک گلاس پالی پی لے ایک گھوٹ ہی پالی پی لے جب آخر وقت میں جب سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے یہ عمل سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَسَحْحَرُ الْعُفَئِنَا تِسْتُحُرُ الْبَرَكَتُ کہ سہری کیا کرو سہری کے اندر برکت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کے اندر برکت ہے تو ہمیں اس سے بنانا ہے برکت حاصل کرنی ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے اس لیے کوئی خواہش نہ ہو لکھانے کی نبکی نہیں تو یہ کم سے کم یہ موٹ پانی ہوتی ہے اور افتار کے اندر جلدی کرنا ہے یعنی جلدی کا مطلب یہ دیں کہ سورس غروب نہیں ہو اور جلدی کر دی ہے سورس غروب ہونے کے بعد جب یقین ہو جائے کہ سورس غروب ہو چکا ہے اس میں تاخل نہیں اب اس میں اب اس میں تاخل نہیں ہو چاہیے نہیں میں عشاء کے وقت میں افتار کروں گا تاکہ مجھے زیادت ہوتی ہے اس میں سواب نہیں ہے یہ ظلم ہے اپنے اوپر تو جب افتار کا وقت ہو جائے تو اس میں تعجید سنت ہے اور تاخل سنت کے خلاف ہے یعنی خلاف سنت ہے میرے مخطر مذہب بہت دوستو تو یہ مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے اس میں ہمیں روزہ رہنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی دلاوت کرنی ہے اس لئے قرآن کریم کا اور رمضان کا بہت دہرا وقت ہے بہت ہی دہرا وقت ہے زبندس رب ہے اس لئے قرآن کریم نے جو مضل ہوا پہلی دفع ایک پارکی جو مضل ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں اِبْنَا اَنزَلْنَاهُ فِي دَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْقِشَارِ اس آیت کے اندر شبِ قدر والی جو راہ ہے اسی راہ کے اندر پورا القرآن نازل ہوا ہے تو اس ماہ کے اندر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت قسلت سے کرنی ہے چونکہ قرآن کریم کا رمضان کا یہ خاص تعلق ہے اس مہینے کے اندر تلاوتی کو سندق قرآن دیا گیا ہے حضرت عبو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن سَامَ رَمَزَانَ عِيمَانًا وَحِنِ صَابَاً رُفِلَ لَهُ مَا تَقَبْدَ وَمِن زَنْبِهِ مَنَ تَامَ رَمَزَانًا màyمانًا وَحِنْ تَصَابًا رُفِلَ لَهُ مَا تَقَبْدَ وَمِن زَنْبِهِ وَمَن تَامَ لَيْلَاً الْقَدْرِ عِيمَانًا وَحِنٍ fading رُفِلَ لَهُ مَا تَقَبْدَ یا نہیں اس کا حاصل یہ نکلا کہ جس نے رمضان اور عرق کے مہینے میں امیزہ رہا گا ایمان اور خود اعتصادی کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا جو جزد ہے اس حدیث کے اندر منتامہ جس نے تیام کیا تیام کب کرے گا رات میں تیام کرے گا تراویر کے لئے تیام کرے گا جس نے تراویر مرات ہے تراویر کی نماز جس نے تیام کیا رمضان کے مہینے میں ایمان اور خود اعتصادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اسی طریقے سے جس نے لیلت القدر کے اندر قیام کیا اس نے بھی پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں میرا مقدر دلکھ اور دوستو لیلت القدر لیلت القدر کے اندر قرآن حریف نے کہا یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہیں یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہیں اس لیے رمضان مبارک کی پوری ارادیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس میں عبادت کرنے کی تلاوت کرنے کی توضیق عطا کرمائے لکھر کبھر 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 کھا آپ کے دیکھر کھر کھار کھار کھھ